جن بے شرموں نے ڈاناللو سے پیسے لے کے پاکستان بائیڈن کو بیچا وہ یہ بات کریں گے جن لوگوں نے ایسلامی کانفرنس کے کوئی میٹنگ آنے ہوں نہیں دی یہ وہ بات کریں گے جن لوگوں نے بے گناہوں کو جیل میں رکھ ہوا یہ وہ بات کریں گے جنہوں نے افغانستان اور ایران کی جنگ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہ رہے تھا کہ بائیڈن انکل خوش ہو جائیں یہ وہ بات کریں گے خان کی نہتی بہنوں کو اٹھا کے لے گے وہ یہ بات کریں گے ان کو تو امن چاہیے ان ان کو تو چاہیے لڑائی بچے یاد رکھو جس دن خان صاحب کے بال کو بھی تکلیف ہوئی پورے پاکستان کو اگلگ جانی ہے یہ تو چاہتے پاکستان میں اگلگ کیونکہ وعدے جو کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان توڑنا ہے پانچ حصوں میں یاد رکھو ان ڈراموں میں مت پھسنا گیم ساری یہ ہے کہ پاکستان کو رکسان پہنچے نہ امران خان پہنچنے دے گا نہ ہم پہنچنے دیں گے نیا پاکستان سے مختار حسن آپ کے خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ شندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں شندانہ گلزار صاحبہ پی ٹی ایم کا بڑا پورا من آپ نے جرگہ کروا دیا خیبر پاکستان کا حکومت نے بڑا اچھا تعاون کیا لیکن پھر بھی جب آپ کا وزیراعالہ وہاں پہ گیا ہے نیگوسیشن کے لیے بات چیت کے لیے موبائل رکھ لیا آئی ڈی کارڈ رکھ لیا سب کچھ رکھ لیا اس پر کیا کہیں گے موبائل آئی ڈی کارڈ یہاں پہ اسلامباد میں ان کی جب اٹیک ہوا ہے کے پی ہاؤس پہ یہاں پہ چوری کی ہے اسلامباد پولیس نے چوری کی ہے کے پی پولیس نے چوری نہیں کی تو یہ بتائیے گا جس دن آپ کا اتجاج تھا آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے پہنچے ہیں کے پی نے بڑا بڑا وہ کیا کہتے ہیں کربانی دے کے یہاں پہ پورتا ہے کٹی پہاڑی یہاں پہ آپ لوگ کراس کر کے آئے ہیں اس کے بعد آپ کے لئے مشکلات ختم ہو گئی تھی گنڈا پور آتے ہیں یہاں پہ دو منٹ بھی نہیں کھڑے ہوتے یہاں سے چائے پینے چلے جاتے ہیں وہ کس کے ساتھ چائے پینے گئے تھے دیکھیں بچے یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور جتنا ہمیں پتہ ہے خان صاحب ان کو آرڈر دیتے ہیں تو اگر انہوں نے جو بھی کیا صحیح کیا غلط کیا یہ پولیٹیکل جو کمیٹی ہے ہماری کور کمیٹی جس کا میسہ نہیں ہے اسی نے فیصلہ کیا ہوگا ہماری پریزمپشن یہ ہے ورکر جو ہے الحمدلہ یہ جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈسپونڈنٹ ہے میں ابھی جیلم سے بات ہوئی ہے میرے ورکرز وہاں پہ ہیں سو بندہ جیلم میں ہیں سو بندہ میرا غائب مجھے پتا ہے وہ کہاں پہ کہا رکھا ہوا ہے سو بندہ ہمارے چوب کے ریزرور میں پیٹھا ہوا ہے ایک بندہ بھی کہتا ہے کہ جیسے ہم نکلیں گے جیل سے ہم دوبارہ آئیں گے تجاج پہ یہ ڈراما ہو رہا ہے میں نے یہ دیکھا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیڈرل گورنٹ صوبائی طاقت پہ ہڑپ کر رہی ہے کبھی رینجرز پہنچا دیتے ہیں کبھی پولیس آ جاتی کبھی کہتے ہیں آئی جی ہمارا ہے اس کی وجہ سے جو اصلی جو مجھے دھاوے کا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے جو ایمین ایز اور جو سینٹیز جس کو پناہ کے پیکے میں دیو ہے یہ ان لوگوں کو ماں سے اٹھائیں گے تو بہانہ علی امین کریں گے یہ خود اور اسینشلی یہ لوگ ایک ڈسٹریکشن کرے ہیں بڑے ایشو کیا ہیں خان صاحب کی بہنوں کو اٹھا لیا پی ٹی ایم پہ ظلم کیا عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیے رہا رہا تک تو علی امین is an excuse کہ دیکھو علی کو فوکس کرو علی کو کیوں فوکس کرو عوام نکلی علی تو ایک بندہ ہے یہ تو عمران خان کی عوام ہیں عمران خان کی ورکر ہیں بچے نہ میرے ورکر ہیں نہ علی کے ورکر ہیں یہ سب عمران خان کی مخلوق ہیں تو میڈم یہ بتائیے گا اب آپ نے دوبارہ ایک کال دے دی یہ پندرہ طریق کو سی او کانفرنس بھی ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے عمران خان اور اس کی پارٹی یہ اس جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو سبتاش کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے آپ کی پارٹی گھاں کھڑیے بچے جن بے شرموں نے ڈانلڈ لو سے پیسے لے کے پاکستان بائیڈن کو بیچا وہ یہ بات کریں گے جن لوگوں نے ایسلامی کانفرنس کی کوئی میٹنگ آنے ہونے دی یہ وہ بات کریں گے جن لوگوں نے بیگناو کو جیل میں رکھ ہوا یہ وہ بات کریں گے جنہوں نے افغانستان اور ایران کی جنگ میں چھے یاد رکھو جس دن خان صاحب کے بال کو بھی تکلیف ہوئی پورے پاکستان کو آگ لگ جانی ہے یہ تو چاہتے پاکستان میں آگ لگ کیونکہ وعدے جو کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان توڑنا ہے پانچ حصوں میں یاد رکھو ان ڈراموں میں مت پھسنا گیم ساری یہ ہے کہ پاکستان کو رکسان پہنچے نہ امران خان پہنچنے دے گا نہ ہم پہنچنے دیں گے میڈم یہ بھی بتائیے گا کلیئر کٹ بات کے آئی جی جو خیبر پختون خواہ ہے اس کی پاور زیادہ ہے یا آپ کے وزیر آلہ کی پاور زیادہ ہے کیونکہ آپ کا وزیر آلہ کو ایک ڈی پیو کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے میرا نام نہ لینا میری نوکلی چلی جائے گی کیونکہ رانہ سنہ جیسا بندہ کہتا ہے کمیشنر صاحب آپ کے بچے جس سکول جاتے ہیں ہمیں پتا ہے رانہ سنہ اللہ کہتا ہے سیکٹری صاحب چیف سیکٹری صاحب آپ کی بیوی جہاں جاتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے جب اس طرح کے گھنڈے آپ گورنٹ میں رکھیں گے لوگوں کو تھریٹس دیں گے ہر بندہ ڈرے گا ڈی پیو گے اپنی بیوی کے لیے ڈرے گا اپنے بچوں کے لیے ڈرے گا خان کی بہنوں کو بے گناہوں کو نہیں اٹھا کے لے گا ان کی بیویوں کو بے لے جائیں گے تو ہیں بے شرم آپ نے خود ان کو اختیارات دیئے تھے پچھلی گورنمنٹ میں آپ نے آئی جی کو خود اختیارات دیئے تھے پھر اب آپ نے وہ واپس لینے کیا ہے رانہ سانہ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ تم کسی کو دھمکی دو ٹھیک ہے وہ اپنا آپ کو خدا نعوذب اللہ سمجھتا ہے خدا اس کو سمجھ لے گا رہی بات ہم چاہتے تھے اے پولیٹیکل پولیس فورس ہم نے انٹیر کے ماتحد کر دیا صبح ہمارا تھا دوہزار ستارہ میں ہم نے پھر بھی ان کو دیا کہ چلے ایک منظم طریقے سے چلے ملک ایک قدم پہ چلے سارا سینٹر اس کو سنبھالے گا لیکن انہوں نے شکر ہے اپنی دکھا دی حیثیت چار دن پہلے کے پی کابینہ نے اس کو ریورس کر دیا اس طاقت کو اب آئی جی آئے گا صبح کے نیچے اور انشاءاللہ سی ایم کی نیچے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں میڈم پندرہ کی کال کے اوپر آپ نے کارکنان کو بلایا ہوا ہے لیڈرشیپ آئے گی انشاءاللہ ایم پی ایس سارے آئیں گے ایم این ایس نہیں آسکتے سینٹرز نہیں آسکتے کیونکہ بلاول ماری ہم نے انہوں کا اٹھانے کا پروگرام کیا ہوا ہے رات بھی ایک چھاپا مارا گیا ہے اسلام آباد میں آدل بازہی کا پلازہ توڑ دیا ہے وڑائیٹ صاحب کا گھر توڑ دیا ہے یہ تو ظالم کے بچے ان کو تو ووٹ چاہیے ان کو تو پروان ہے کہ پاکستان ٹوٹے بس ان کی چوریاں نہ ختم ہو تو آج یہ جو ابھی مہمان آ رہے ہیں آپ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہوگا ان کے لیے کیا پیغام ہے جو مہمان باہر سے آئیں گے مجھے بتائیں ویلکم کرے گی پیٹی ہے ایک سکنٹ یہ جو دو سال پہلے انہوں نے ووٹ اف نو کانفیڈنس کیا تھا کس ملک نے پاکستان میں ایک روپے کی معیشت کیا پیسے تو ہماری لگنے پروٹوکول ہمارے لگنے کھانے ہمارے لگنے ہمیں امریکہ نے دو روپے دی ہے اسرائیل کو پیسے دے دے کے تھگ یا یوکرین کو پیسے دے دے کے تھگ یا ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں دیا سی او ایک ڈراما ہے کیونکہ امریکہ میں فرسٹ پیک آف ریویمبر میں الیکشن ہونے ہیں پریزیڈنٹ کا ان کی جان نکلی بھی ہے کہ کسی نہ کسی طریق سے امران خانوں سے الیکشن کو انفرونس نہ کر دے آپ بیل کم کریں گی میں کچھ منے کروں گی میں تو کہتی ہوں امن کرو امران خان نے اپسولوٹری نوٹ کیوں کہا تھا کہ نہیں گسنام نے کسی امریکہ کی جنگ میں ہمیں امن چاہیے پاکستان کے لیے پی ٹی ایم بی کہتے ہیں امن غوارو ہم پختون کہتے ہیں امن غوارو بس تھگ گئے ہیں جنگوں سے نہیں چاہیے جنگیں آخری سوال اور آخری بات پندرہ تاریخ کو یہ ہو رہا ہے یہ ہوگا اور اگر ہوگا تو کیا آپ لوگ دوبارہ کے پیسے آئیں گے یا صرف پنجاب اور یہ سارا پاکستان آئے گا سارا پاکستان آئے گا انشاءاللہ